وزیر آدم عمران خان کو لگتا ہے کہ مولانا فضل رحمان کا دھرنا ایک بیرونی سازش ہے تاکہ مسئلہ کشمیر سے توجہ ہٹائی جا سکے یہ بات انہوں نے گزشتہ دینوں صحافیوں سے ملاقات کے دوران کہیں جب صحافیوں نے ان سے سوال کیا کہ وہ یہ بات کن معلومات کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں تو وزیر آدم کا کہنا تھا کہ ان کے پاس معلومات تو نہیں ہیں لیکن میڈیا اور پھر انڈین میڈیا میں مولانا فضل رحمان کے دھرنے کی کبرج ہو رہی ہے اور بہت زیادہ کبرج ہو رہی ہے تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ انڈین میڈیا نے پاکستان کی کسی دائیں بازوں کی جماعت کی اتنی کبرج کی ہو یعنی مولانا کے دھرنے پر وزیر آدم نے بیرونی سازش کا الزام لگائے اور جواز یہ دیا کہ میڈیا پر کبرج اب مولانا کے دھرنے کی زیادہ ہو رہی ہے کشمیر کی کم ہو رہی ہے اور انڈین میڈیا ان کو بہت کبرج دے رہا ہے پاکستان میں کشمیر کے مسئلے سے توجہ ہٹ رہی ہے لیکن بیرونی سازش کا اگر پیمانا بھارتی میڈیا کی یا پھر میڈیا کی کبرج ہے تو ایک اور اہم معاملے پر بھی بھارتی میڈیا نے کبرج دی اور وہ معاملہ تھا پیمرا کی طرف سے آنکرز پر پابندی ہو گا اس پورے معاملے پر بھارتی میڈیا پر خبریں چلیں آپ ٹی وی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اخبارات میں چھپی ہیڈ لائنز بنی تو وزیر آدم نے جو جواز مولانا فضل الرحمن کے دھرنے کے لیے دیا اس جواز کے مطابق کیا پیمرا کے نوٹیفکیشن کو بھی بھارتی سازش قرار دیا جائے کیا پیمرا کے نوٹیفکیشن کو بھارتی میڈیا ریپورٹ کرتا رہا ہیڈ لائنز لگاتا رہا اور جب سے تنازعہ اٹھا ہے تو پاکستانی میڈیا میں بھی اس نوٹیفکیشن کا چرچہ زیادہ تھا جبکہ یہ نوٹیفکیشن ستائیس اکٹوبر یعنی اس دن جاری ہوا جب پورا ملک کشمیر کے ساتھ زارے جگجیتی کر رہا تھا تو کیا اس نوٹیفکیشن پر بیرونی سازش کا الزام لگایا جائے اس لیے بات سمجھنا لازمی ہے کہ بھارتی میڈیا کا اپنی سکرین پر کچھ دکھانا نہ تو پاکستان میں کسی کی حبول وطنی پر سوالات اٹھاتا ہے نہ ہی کسی سیاسی جماعت کا کوئی بھی سیاسی اقدام بھارت میں بھی جب بھی پتھان کورٹ واقعے پر نریندر مودی خاموش تھے تو کانگریس جماعت نے ان پر پاکستانی ایجنٹ ہونے کا الزام لگا دیا اور پھر انہی نریندر مودی نے جب مقبوضہ کشمیر سے آرٹیکل پین سو ستر ختم کیا اور کانگریس نے اس کی مخالفت کی تو نریندر مودی نے کانگریس پر پاکستانی ایجنٹ ہونے کا الزام لگا دیا اور کہا کہ دیکھیں کانگریس کے رینماوں کے بیانات پاکستانی میڈیا دکھا رہا ہے اسی طرح وزیر آدم عمران خان جب اپوزیشن میں تھے تو صابق وزیر آدم نواز شریف کو مودی کا یار کہتے تھے ایلو سی پر فائرنگ ہوتی تو کہتے تھے کہ جب بھی نواز شریف ہمارے احتجاج کی وجہ سے خطرے میں آتے ہیں تو ایلو سی پر فائرنگ ہو جاتی ہے اب بھی ایلو سی پر فائرنگ کے خبریں آ رہی ہیں اور بہت زیادہ آ رہی ہیں اور عمران خان کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے تو جو خود الزام عمران خان لگاتے تھے اسی طرح مولانا فضل رحمان ان پر نظام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے کشمیر کا سودا کر دیا ہے جو کہ اور زیادہ افسوس کی بات ہے کیونکہ کوئی بھی پاکستانی لیڈر کشمیر کا سودا نہیں کر سکتا تو یہ جو غب الوطنی پر سوالات اٹھانا ہے یہ ایک افسوسناک عمل ہے جو اگر وزیر آدم کریں گے تو ان پر بھی سوالات اٹھیں گے اب دوسری جیسے بات یہ ہے کہ ایک طرف تو وزیر آدم دھرنے کو بیرونی سازش طرار دے رہے ہیں اسے بھارت کے ساتھ جوڑ رہے ہیں دوسری طرف آج پنجاب کے محکمہ داخلہ کے ماتحد صوبائی انٹیلیجنس سینٹر نے ازادی مارچ سے متعلق مولانا فضل رحمان کے نام سے تھے ٹلر جاری کیا جس کے مطابق بھارتی خفیہ ایجنسی رو اور انڈی ایس مولانا فضل رحمان کی ٹارگٹ کلنگ کر سکتے ہیں اور دونوں خفیہ ایجنسیاں مقامی ٹارگٹ کلر سے رابطے میں ہیں اور مولانا فضل رحمان کے قتل کے لیے انہوں نے دس لاکھ ڈالرز کی پیچ کچھ بھی کر دی ہے اب ایک طرف یہ الزان کہ دھرنا بھارت کی پشتپنائی سے ہو رہا ہے دوسری طرف یہ تھرٹ الیٹ کہ بھارت ہی مولانا کو قتل کروانا چاہتا ہے ایک ہفتے میں حکومت کی طرف سے دو مختلف اسم کے بیانیے سامنے آ رہے ہیں آج کی پرام میں اتنا ہی کلی پرام میں ملکات جاہتا ہے اللہ حافظ